اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال اگر گاڑی یا مکان کی انشورنس کرانا کیسا ہے اس کے بارے میں مضاحت کریں دیکھیں یہ کوئی بھی انشورنس ہو یہ جو انشورنس کی تمام کمپنیوں کا معاملہ بینک کے کاروبار کی طرح ہی ایک سودی معاملہ ہے تو اس میں دیکھیں انشورنس کے اندر سود کے ساتھ ساتھ جوا بھی ہے تو یہ دونوں اسلام میں حرام ہیں ان کی حرمت قرآن کے وضع قطع نصود سے ثابت ہے واضح یہ ایک نصود سے ثابت ہے تو اس لئے بھی منشورنس ہوا زندگی کا ہو گاڑی کا ہو مکان کا ہو یا کاروبار کا ہو یہ تین کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے سود جوہ اور دوخہ لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے آخر میں یہی ہے کہ کسی ملک یا کسی کمپنی میں زندگی یا صحت کا یا گاڑی وغیرہ کا بیمہ کروانا قانونی مجبوری ہو تو اس صورت میں فرد فردن گناہ سے فرد یعنی گناہ سے بریگل جمع ہوگا اور اس کا وعبال ملک یا حکومت یا کمپنی وغیرہ پر ہوگا ہاں اگر فردن طور پر قراتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے لیکن اگر گورمتی طور پر مجبوری قانونی مجبوری بن جائے تو پھر یہ وعبال ان کے اوپر ہے بر آپ کو پوشی کرنے چاہیے کہ اس سے بچا جائے اسلام علیکم